موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم جا رہے ہیں انتالیا تو کلم اٹکٹ جو بائی کی تھی ٹرمینل سے بس ٹرمینل سے تو ازمیر میں ہماری تین راتے میں کمل ہوئی اب جا رہے ہیں انتالیا اب سبا کے آٹھ ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں اور ابھی میان سے نکلیں گے اور سیدھا بس ٹرمینل جائیں گے وہاں سے بس پکڑیں گے اور انتالیا کی طرف جائیں گے ٹوٹل سات آٹھ گھنٹوں کا سفر ہے دیکھتے ہیں راستے میں انجوائے کریں گے آپ کو بھی چلیں یہ ابھی ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں اپنے اپارٹمنٹ سے اور جا رہے ہیں تو بس ٹرمینل کی طرف اور پھر انتالیا جائیں گے تو جیسے آپ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو یہ 5.5 لیرہ سے سٹارٹ ہوتی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں موسیقا 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 اس کا تثمیر میں اور صلاح کے 9 بجلے موسیقی 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 ہم نے سامان رکھ دیا بس میں اور ابھی آگے کی طرف موسیقی 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 اس ٹیم بس اور ہم یہاں پہ رکھے ہیں بیس منٹ کے کے لئے کھانا ہوگرہ ڈرکہ ہے تو یہ پامکولے دنزلی کا اللہ کا ہے یہاں پہ کچھ دیر رکھیں گے کھانا وغیرہ ہوا گا اس ٹیم کے بعد ہماری روانگی و fought beach ہی ہماری بس کھڑی ہے اس کی دوسری طرف ہماری بس کھڑی ہے ہیت جس پہ ہم جا رہے ہیں موسیقی 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 ایک سو سارڈ لیرا یہ بہت ہی سستی اتنی مہنگی نہیں ہیں کوئی بھی افورڈ کر سکتا ہے ڈائی ازار دو ہزار گھر ٹکٹ بنتی ہے تو راستے میں وہ ہمیں سکٹس دیتے رہے پانی پلاتے رہے ساتھ ساتھ ہمیں انہوں نے جیوسز وغیرہ دیئے ہر دو گلڈے بعد وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے تھے اس کے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں تھے اور راستے میں ایک جگہ ہم رکھے میں نے آپ کو دکھایا کہ ہم نے وہاں پہ کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر ہم تقریباً ساڑھے چھے بجے میں ہم پہنچے گیارہ بجے نکلے تھے ساڑھے چھے بجے ہم پہنچے انتالیا تو انتالیا میں یہ اپارٹمنٹ ہے جو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آپ دیکھیں سارا میں آئیں وزٹ کرتے ہیں میرے اپارٹمنٹ کو جو یہ جس اپارٹمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں یہ اس کا انٹرنس ہے یہ جیسے ہم انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے یہ ہم نے انتالیا میں بک کیا ہے یہ دیکھیں یہ یہ اس کا سٹنگ روم ہے اور یہ اس کا کچن ہے ترکی میں اس قسم کے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو ترکی میں آپ جب بھی آئیں گے تو شوز آپ نے اتارنے ہیں شوز کے ساتھ اندر نہیں جانے تو یہ اس کا واشرو میں اور یہ اس کا شاور ہے اور یہ مشین کپڑے دونے کے لئے یہ میں نے دو راتوں کے لئے بک کیا ہے اس اپارٹمنٹ میں آتے ہی دل خوش ہو گئے بہت سی خوبصورت اپارٹمنٹ میں نے بک کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا بیڈ روم ہے یہ میرا روم ہے رات کو میں یہیں پہ سٹوے کروں گا یہ اس کا ایک بیڈ روم ہوا یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ ترکی میرے والد صاحب ہی آئے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک روم میں نے بک کیا تھا تو ایک اپارٹمنٹ میں دو روم ہے ٹو پلس ون اس کو کہتے ہیں جس طرح ازمیر میں میں نے آپ کو دکھایا تو ٹو پلس ون سیم یہی چیز ہے یہ بھی میں نے سیم ٹو پاکستانی روپیز پر نیٹ پر بک کی ہے دو راتوں کا کوئی دس ہزار بنتے ہیں اور سرویس فی ائر بین بی کے طرح بک کی ہے اگر اس کو ہم ٹیکس فیسز وغیرہ ڈالیں تو وہ تیرہ چودہ ہزار بن جاتا ہے دو راتوں کا تو ازمیر کا سفر اب تھکا دینے والا تھا اور یہاں پہنچ کے تو اب کافی ریلیکس ہوا ہوں میں کیونکہ کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا بالکل نیچے ہی میگروز ہے میگروز یہاں سب سے جیسے میٹروہ غیرہ ہوتے ہیں تو وہ شاپ ہے یہاں پہ نیچے میگروز تو اس سے میں نے کافی سامان کھانے کا لیا اور پھر ہم آئے یہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا تو اس کے بعد ہم ریسٹ کریں گے رات سوئیں گے پھر سواب کو انتالی ہم وزیٹ کرا دیں رات سوئیں گے